یہ سوال لوگ بہت مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ جو خنزیر کا دل لگایا ہے خنزیر نے اپنا دل لے دیا ہے انسان کو کا دل لگا دیا ہے اس کے بارے میں لوگ بہت سوال کوچھ رہے ہیں آج میری جامعہ تو رشید میں مفتی عابش شاہ صاحب ہیں بہت سینئر مفتی ہیں میں نے بتایا کہ جب کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں نا میں خود سے اپنی رائے نہیں بقاعدہ بڑے حضرات سے اور دوسرے سینئر علماء سے مشورہ کرتا ہوں اس میں تحقیق کا موقع بھی مل جاتا ہے تو مفتی عابش شاہ صاحب نے اس پہ جامعہ تو رشید میں بڑی اچھی تحقیق قدیم فقہاں نے پہلے زمانے میں نا سوئی نہیں تھی تو جوتوں کو گانٹھنے کے لیے جوتوں کو سلائی کرنے کے لیے خنزیر کے بال استعمال ہوتے تھے قدیم فقہاں نے خنزیر کے بالوں سے جوتوں کے گانٹھنے کی بھی اجازت دیئے سمجھتے ہو جوتوں کے گانٹھنے کی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آلٹرنبرنا جوتے ہی نہیں بنتے مشکل ہو جاتی بہت اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہ خنزیر تو ہے تو ناپاک نا لیکن فقہاں نے اجازت دیئے کہ جب کیونکہ وہ اس کی نا آگے نوک ہوتی ہے تو وہی سوئی کے طور پر گل جاتی تھی سمجھتے ہو نا اسی کو پورے جوتے پر بنا لیا کرتے تھے تو اس کی تمام فقہاں نے اجازت دیئے اور پھر اس میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے جو اصل بطلہ میں بتانا چاہ رہو حالانکہ ناپاک چیز میں نماز نہیں ہوتی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے جب کوئی چیز ناپاک استعمال ہوگی تو وہ ناپاک رہے گی نہیں تو اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ خنزیر کا جو دل حضرت جی کے سینے میں لگا ہے تو ایک ناپاک چیز لے کے تو وہ تو پورا خون ہی ناپاک ہے نا اندر انسان کے تو جب وہ ضرورت کے وقت استعمال ہوگا تو پھر ناپاکی کا حکم نہیں رہے تو خدیم فقا نے اس پر بحث کی ہے کہ جب جوتے وہ ہوں گے تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بہت زیادہ فری ہو جائیں کتے پالنا شروع کر دیں